اسلام علیکم ناظرین لبنان میں حزباللہ کے زیر استعمال لگ بگ دو ازار پیجرز بیعک وقت پھٹنے سے دنیا پر میں شدید خوف پھیل گیا ہے اس حاسے میں دس کے لگ بگ افراد حلاق ہوئے اور سینکرو شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان پیجرز میں کوئی ایسی اپلیکیشن ہیکنگ کے ذریعے داخل کی گئی ہے جسی جب ایکٹیو کیا گیا تو اس نے بیٹی کو اس حد تک درم کر دیا کہ وہ دماغے سے پھٹ گئی لیکن بعد میں ابتدائی تحقیقات کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ حزباللہ کے ممران کو جو پیجرز دیئے گئے تھے ان میں دماغہ خیز مواد موجود تھا جو فی پیجرز لگ بگ بیس برام تک کی مقدار میں تھا اور جسے کسی خاص میسے یا غال کے ذریعے ایکٹیویٹ کر دیا گیا لیکن یہ پیجرز کیا ہوتی ہیں آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو شاید پیجرز کے بارے میں پتا ہی نہ ہو یہ پیجرز چھوٹے وائرلیس اعلات ہیں جو عام طور پر سیل فون کے بہت زیادہ عام ہونے سے پہلے مختصر ٹیکسٹ میسگیز یا الٹس بیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور ان کا کام وائرلیس نیٹ ورکس پر سینگنل بیجنے پر مرحیصر ہے اور یہ بنیادی طور پر ہسپتالوں اور دیگر جگہوں پر رابطے کے لیے استعمال ہوتے تھے پیجرز کی دو اقسام ہیں ایک وہ پیجرز جو صرف پیغامات وصول کر سکتے ہیں اور دوسرے وہ جو پیغامات وصول کر سکتے ہیں اور بیج بھی سکتے ہیں تاہم پیجرز کی یہ دونوں اقسام آج کل کے دور میں پائی جانویل سمارٹ فون کے مقابلے میں بہت محدود ہوتی ہیں تاریخی طور پر پیجرز کو ہنگامی صورتحال میں رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یا ایسے حالات میں کہ جہاں لوگ برائران سالز کا جواب نہیں دے سکتے تھے سمارٹ فون کے آجانے کے بعد ان کے استعمال میں کمی واقعے تو ہوئی لیکن اب بھی کچھ سانتوں یا شعبوں میں پیجرز کا استعمال ہوتا ہے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضباللہ کے ممران کو جو پیجرز دیے گئے تھے ان میں دماکے دار مٹیریل موجود تھا جو ریماؤٹ مانٹ سے فاعل کیا جا سکتا تھا اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موساد کے حصالوں سے پیجرز کے سپلائرز یا ان کے کسی بڑے ڈسٹریبیوٹر سے گٹ جوڑ کر کے حضباللہ کو ایسے پیجرز سپلائی کروا رہی تھی جنہیں ریماؤٹ سے بلاسٹ کیا جا سکے جب تک علاقے میں قدر امن تھا اسرائیل کو انہیں فعل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ حضباللہ اسرائیل سے جنگ کے قریب ہے تو ان پیجرز کو ریماؤٹ کمانڈ سے ٹرگر کیا گیا اگر ایسا ہے تو دماغہ دار مٹیریل کو یقینین اس سابق دستی سے چھپایا گیا ہوگا کہ پیجرز کی منٹیننس کرنے والے ٹیکنیشنز کو بھی اس کی موجودگی کا علم نہ ہونے پائے اور نہ ہی یہ مٹیریل اتفاقی طور پر یا کسی حادثے کے نتیجے میں پھٹنے پائے یہ بھی ممکن ہے کہ ان پیجرز کی بیٹریز کو حیک کیا گیا ہو اور بیٹریوں میں دماغہ خیز مٹیریل ہو مزید افتیش سے ہی حقائق معلوم ہو پائیں گے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب حضباللہ اور فلسطینی لیڈرز کسی بھی کسنگی الیکٹرونک ڈوائس کو استعمال کرتے وقت خوف زیادہ رہیں گے ماہدین کا کہنا ہے کہ پیجرز میں ہمیشہ تاک دور سگنل آتا ہے اور ہن سبتالوں کے جن کمروں کو ایکس ریز کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے وہاں فون کے سگنلز بلوک ہو جاتے ہیں مگر پیجرز کے ریڈیو سگنلز چلتے رہتے ہیں اس کے روایے تیز بھی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ایمرجنسی سروسیز میں فائدہ مند ہوتے ہیں تاہم الیکٹرونک ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس سمارٹ فونز کے لیے گرمی کے حفاظتی نظام کی موجودگی کی وجہ سے ان کی بیٹریوں کا پھٹنا مشکل ہوتا ہے جو روایتی پیجرز کے برعکس ایسی حادثات کو ہونے سے روکتا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ